حاضروں میں شایخ مجاہد حسین آبادی رویسی چینل کے مادیم سے اس وقت میں بتا دوں کہ حسین آباد کی ایک خبر لے کر کے سل سنکٹ کی خبر لے کر کے آپ کے سمکھ چھو اور ایک گمھر سمسیہ بنتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہمارے چھتر میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے حسین آباد نگر پنچائد کی بات کریں تو چار پانچ دن سے دیکھا جائے تو لوگوں کو مکمل طور سے پینے کے پانی جو سپلائی کیا جا رہا تھا پانچائد کی اور سے وہ نہیں کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کے کافی لوگ پریشان ہیں دوسری سنکٹ سنکٹ کو گم بھیرتا سے اور بھی اس لیے دیکھا جانا چاہیے کیونکہ شہر میں ان دنوں بجلی نہیں مل رہی ہے لوگ پانی اگر ملتا بھی تو بجلی کے کارن بھی پانی کی کہلیں کی قلط محسوس لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں نے بور لگایا ہے وہ لوگ اپنے بور کا بھی صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جن کے پاس صدہ ہے ان کے لئے تو کوئی دھوک کی بات نہیں ہے لیکن جس کے پاس جو لوگ آسری تھے ہسین آباد نگر پانچائد کا کنیکشن لیے ہیں جو کہیں کہ ریبنو دیتے ہیں ہسین آباد نگر پانچائد ان کے لئے تو کافی دکھت محسوس کی جا رہی ہے دیکھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ جو میرے کرین پر دیکھ رہے ہیں جو چاپیں نل کی تصویریں ہیں یہ ایک سوکھے پیڑ کی طرح نل تو دیکھ رہا ہے لیکن اس میں جل نہیں آتا اور کئی ایسے نل ہیں جو سالوں سے خراب پڑے میں ہیں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں ہسین آباد نگر پانچائد کے ادھیکارے ہم نے ان سے بات بھی کی ہسین آباد نگر پانچائد کے کارپالک پتہ ادھیکاری سے بھی بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا اور کتنے سرلتا پروک کو جواب دیتے ہوئے اور بچ کے نکلنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی باتوں کو سنیں گے تو پتہ چلے گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ جس طرح کا محول ہے جس طرح کی گرمی بڑھ رہی ہے اس میں پانی نصیب نہیں ہو لوگوں کو پینے کے لیے دور سے پانی لے جانا ایک دوسرے کے سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ جن کے گھروں میں موٹر ہے ان سے بھی کچھ لوگ پانی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پینے کے لیے لیکن اگر تیسری طرف دیکھیں گے تیسرا پہلو دیکھیں گے حسین آباد نگر پانچائت میں جل کا پوری طرح سے کہیں کہ کاروبار ہو رہا ہے پینے کے پانی لے کر اب یہ ایک جانچ کا بھی سہ ہے کہ جو یہاں پر جو جل کا ویپار کر رہے ہیں جو بوٹرل بوٹرل منرل باٹر کے نام پر جو منرل باٹر بیچا جا رہا ہے فلٹر کر کے کیا وہ فلٹر مشین جو لگائی گئی ہے جو اس طرح کی مشینیں لگا کر کے جو اس کا ویپار کر رہے ہیں کیا ان کو لائسنس دیا گیا ہے لائسنس دیا گیا ہے تو کتنے لوگوں کو دیا گیا ہے جو اس طرح کا ویپار کر رہے ہیں یہ بھی ہم آکڑا جھوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نگر پانچائت کہاں تک مجھے وہ آکڑا دے گا وہ بھی میں آپ کے سبقش رکھوں گا لیکن جو سمسیا ہے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ سکرین پر آپ دیکھ لیں ایک سوکھے ہوئے نل کی تصویریں ہیں اور ایک وارڈ کی سمسیا نہیں ہے ایسے حسین آباد میں سولہوں وارڈ میں تصویریں دیکھنے کو ملیں گے نل ہے لیکن اس میں جل نہیں آتا ہے کئی مہینوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے تو آخر نگر پانچائت اس کو کب ٹھیک کرے گا برسات آنے پر یا اسی طرح سے جو اتنی لاغت لگا کر کے بور کیا گیا دو سو فیٹ اور اس نل کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور جل جو ہے ٹینکر سے بھیجا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر جو خرچ آ رہا ہے حسین آباد نگر پانچائت کو جو خرچ ہو رہا ہوگا ٹینکر جو سپلائی کا پانی جا رہا ہوگا جو مزدور لگے ہوں گے جو لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی چنہت محلوں میں پہنچایا جا رہا ہے ہر محلے میں نہیں پہنچ رہا ہے سمسیا جو ہے ہر محلے کی ہے تو نگر پانچائت کیا اتنا ٹینکر پہنچا پا رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے جو بڑا ہے لیکن سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ جو نل خراب پڑے ہیں اگر یہ درست کر دی جاتے ہیں اور درست کر دی جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی آدھی سمسیاوں کا حل ہو جائے گا بچا کھوچا جو رہے گا تو نگر پانچائت روک آ کر کے جس طرح سے دیتا رہا ہے پانی برسات کے موسم میں یا جاڑے کے موسم میں وہ شاید موٹر ٹھیک ہونے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ کاغ دو روز میں پانی سپلائی کی جائے گی آپ دیکھ لیجئے ایک خبر اخبار کی ہے اخبار لکھتا ہے موٹر کا جائزہ لینے کارپالک پتا دی کاری بیپول سنی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے نردیس دیا یہ سمسیاں چل رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ان سے بات چیت ہوئی ہے اس کے کچھ ہنس بھاگ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو بولنا تو ہوگا اپنی سمسیاں کے لیے اگر آپ نہیں بولیں گے تو کون بنے گا آپ کی آواز جن پرتنیدھی وہین حسین آباد نگر پنچائت ہو گیا ہے ہاں جب الیکشن کا ٹائم ہوگا تو نیتاؤں کی بھیڑا آپ کے در تک پہنچ جائے گی اتنا تو ضرور دیکھنے کو ملے گا اور کئی لوگوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے اور یہ وعدہ کریں گے اور یہ سواسن دیں گے اس بات بس ایک بات تو آپ سوچئے اور سوچ کر اپنے ووٹ کا مطدھکار کا بھی پریوگ کیجئے گا لیکن جس سمسیاں سے آپ جوج ہیں اس کے نیوارن کے لیے آپ کو بولنا تو ہوگا نگر نکائق کے نیتا تھے وہ تو نیتا ویہین ہو ہی گیا ہے نگر پنچائت ہمارا لیکن کم سے کم آپ لوگ ادھکاری ہیں تو ادھکاری ویہین بھی ہو گیا ہے کیا کہ لوگوں کی سمسیاں ایک دم کچھ نیوارن ہی نہیں ہو رہا گرمی پل رہی ہے کئی جگہ پیجل آپ کو خراب ہے جو جل منار لگا تھا پانی کا بھی سمسیاں لوگوں کی سپلائی کو لے کر کے کئی دن سے پانی نہیں آ رہا ہے اس پر کیا ویچار کر رہا ہے کیا کہنا آپ سپلائی تو ریگولرلی ہو رہا ہے سپلائی میں ابھی کوئی سمسیاں نہیں ہے سپلائی ریگولرلی ہو رہا ہے اور جہاں بھی ضرورت کے انوصار ہم لوگ ٹینکر بھی بھی بھیج رہے ہیں اور جل منار ریگولرلی جہاں بھی خراب ہو رہا ہے وہاں پر بنوائی جا رہا ہے ابھی بھی حال میں کافی ہم لوگ لگتا ہے آپ سن رہے تھے ابھی نگرکارپالک سے میری بات چیر ابھی کے لئے بس اتنا ہی بنے رہی آر بی سی چینل پر بہتر خبروں کے لئے ہم کراتے رہیں گے آپ کو ہر حقا